اللہ حلولا قوة اللہ اللہ علی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ حلولا قوة اللہ رب العالمين صلاة والصلاة والعلاق اشعب الانبیاه والمورسلين المقاطب طاق ویاسیم امانبیاه والمورسلين اللہ حلولا قوة اللہ حلولا قابل صلاةی تیمینا تاہرین المعاسومین المظلومین اعلانت اللہ علا دائے ہیں اجمعین من لیلنا آدھا إلى قیام اومدین سمام بعد وقت اللہ سبحانه وتبارک و تعالی بھی کتاب مجید والفرقان الحمین بسم اللہ الرحمن الرحیم سمال تسحلنا یوم عزننا النعیم سلوات اللہ علیہ وسلم سلوات اللہ علیہ وسلم سوکوانا ریمان عزائر مرموم کرولا کی یہ کتی مڑی برقبے ہیں کہ ہم اور آپ اللہ کی بارگاہ میں جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے میں نے کلبات یہ عزتری تھی یہی تک کہ ہمیں خدا کی بارگاہ میں جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے تو اس نے ہمیں وجود دیا اور اس وجود کو پروردگار عالم خالد تھا اس کو حق تھا اس کا اختیار تھا کہ وہ ہمیں پتھر بھی بنا دیتا لیکن کتنا بڑا شکر ہے کہ اس نے نہ پتھر بنایا نہ درق بنایا نہ جانور بنایا ہمیں انسان بنایا قرآن مجید کی آیت میں روزِ محشار تم سے پوچھا جائے گا جو تمہیں اللہ نے نعمت دی ہے یہ نعمت سب سے بڑی یہ ہے کہ اس نے ہمیں پتھر نہیں بنایا اس نے ہمیں شجم نہیں بنایا اس نے ہمیں حیوان نہیں بنایا ابھی صاحبِ فہم حضرات نشیف فرما ہے کہ اگر حیوان تلپات دک جاتی تو کہہ جیتا لیکن ہماری فضیلت صرف اتنی ہے کہ ہم حیوان تو ہیں لیکن حیوانِ ناطق ہیں ہیوانِ ناطق ہیں حیوانِ ناطق کا کیا مطلب ناطق کو آپ جانتے ہیں کہ آپ جو بڑھ کے سامی تو ناطق کون جانے گا ناطق یعنی جو گھولنے والا ہو اور گفتگو کرنے والا ہو تو اللہ کا شکر علا کیجئے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا اور یہ انسان ہی نہیں بنایا ورنہ کائنات میں تو بہت انسان تھے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا حضیدانِ گرامی دنیا میں بہت مسلمان ہیں لیکن اور شکرانِ گادہ کیجئے کہ اس نے ہمیں صاحبِ ایمان بنایا یاد رکھیے گا انسان ہونا فضیلت ہے مسلمان ہونا فضیلت ہے لیکن صاحبِ ایمان ہونا بہت مشکل ہے اس لئے کہ مومن تو وہی ہوتا ہے نا جس کی ماں نے اس کو امانت کے ساتھ رکھا ہو کائنات کا مولا کہتا ہے کہ اگر ہماری محبت تمہارے دل میں پائی جائے ہماری محبت تمہارے دل میں تھندک پیدا کریں تو اپنی ماں کے حق میں دعا کرنا یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا انسان ہونا فضیلت نہیں ہے ہمارا صاحبِ ایمان ہونا سب سے وزیلت ہے اور صاحبِ عزا کے لیے سب سے بڑی شکرانے کی بات یہ ہے کہ بہت لوگ ہیں صاحبِ ایمان لیکن ازادار ہونا سب سے بڑی نعمت ہے ازادارِ ایمارِ حسین ہونا بہت بڑی نعمت ہے یہ ازاداری ہر ایک کے نصیب میں آنے والی نہیں ہے کھر میں نے باتیں عرض کی دیا اس کو دہرانا نہیں ہے ازاداری ہر ایک کے حصے میں نہیں آتی یاد رکھئے کہاں دنیا میں بہت لوگ ملیں گے اور دنیا میں بہت ایسے لوگ ہوگے جو گھر سے چلیں گے لیکن فرش تک نہیں آ پائیں گے میری بات سمجھے میں کیا کہہ رہا ہوں کتنے ایسے لوگ ہیں جو گھر سے نکلیں گے لیکن فرشِ عزا تک نہیں پہنچیں گے لیکن جو فرشِ عزا تک نہ پہنچ پائے اور اپنے گھر نہ اٹ جائے تو اسے سوچنا چاہیے ہم نے آج کیا تھایا کہ فرش ڈگنہی کو دے کیونکہ فرشِ عزا حسین پر آنا ہر ایک کے مقدر کی بات نہیں ہے ہر ایک کے نصیب کی بات نہیں ہے یہاں وہی آتا ہے جسے خدا توفیق دیتا ہے یہاں وہی آتا ہے جسے خدا توفیق دیتا ہے اور توفیق خدا اسی کو دیتا ہے جس میں جذبے طلب ہونا چاہیے اگر جذبے طلب نہیں ہیں تو آتا نہیں ہوتی ورنہ ان کی بارگاہ تو اتنی آتا ہوتی ہے کہ طلب لینے طلب والا بھی کہتا ہے بس طلب والا بھی کہتا ہے بس لیکن ان کی آتا میں کوئی کمی نہیں ہوتی ہے تو فرشِ عزا حسین پر آنے والوں مجلسِ سید و شہدہ میں آنے والوں یہ سب سے بڑی نعمت ہے اللہ کی جس کا شکرانہ ہمیں ادا کرنا چاہیے اور جتنے بھی عزیز نصیب فرما ہیں بزرگان سے نہیں اپنے نوجوانوں سے خطاب کرتا ہوں میں مجلسوں میں میں اسے پوچھو گا کہ جب آپ مسجد میں جاتے ہیں کہے سجدہ آپ نے اس لیے کیا ہے کہ خدا کا شکر ہے کہ ہم عزادار ہیں کہے سجدہ ہم نے اللہ کی خالد کی بارگاہ میں کیا اس لیے عزادار کیا ہے کہ خدا کا شکر ہے کہ ہم حسین کی عزادار ہیں ہمارا فرد ہے کہ جب عزادار حسین کے فرد سے نگلے اور پہلی نماز ادا کریں تو نماز ادا کرنے کے بعد پہلا سجدہ اس لیے کریں ترے پروردگار احسان ہے کہ اگر سیدو ساجدین کا ماطن کیا ہے تو ہم سجدہ کر رہے ہیں اگر ایمان زیدو اللہ عزیز کا ہم نے ماطن کیا ہے تو ہم تیری بارگاہ میں عبادت کر کے بتائیں گے کہ ہم نے کیسے عبادت کیے تو عبادت کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے نعمت و شکرانہ آدھا کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے ورنہ دنیا میں بہت لوگ ہیں بہت لوگ آئیں گے میں زیادہ دیر نہیں تو توجہ فرمائیے گا انسان ہماری اپنی آپ کی آجوٹی ہے ہم نہیں کہتے ہم دوسروں کے طرف کوئی توجہ کی کوئی بات نہیں ہے کہ ہم کسی سے کہیں کہ کون عزادار ہے کون نہیں ہے کون مسائل کو مانتا ہے کون نہیں ہے دور اہل بیت کو مانتا ہے کون نہیں مانتا ہے ہماری دوری ذمہ داری ہے نوجوانوں پہلی ذمہ داری یہ ہے اس دور حاضر میں اہل بیت کا چاہنے والا دنیا کو بتائیں کہ ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں اور دوسرے دنیا کو یہ بتائیں کہ اہل بیت کون ہیں اہل بیت کون ہیں اہل بیت میں ہمارے آپ کے احکان کو ہمارے پیغام کو زندہ کو پھر عجیب ٹبلہ امام فرماتے ہیں امام فرماتے ہیں ہمارے عمر کو احیاء کرو اور پھر امام فرماتے ہیں یاد رکھو اگر کسی مجمع میں تم نے ہماری سیرت بیان کی تو یہ ہو نہیں سکتا ہے کہ وہ میرا محیب نہ بجائے یہ ہو نہیں سکتا ہے کہ وہ میرا محیب نہ بن جائے تو اب ایک ہی بات رہ گئی ہے کہ امام کی سیرت بیان کرنے سے لوگ محیب اہل بیت بن سکتے ہیں اگر نہیں بن رہے ہیں تو ہمارے بیان میں کمی ہے اہل بیت کے کردار میں کمی نہیں ہے ہمارے بیان میں کمی ہے میں میان کرنا چاہیے یہ عالم مادیت ہے عالم مسائل ہیں ہم محسوس کر رہے ہیں ہم تو اصل میں بڑا مسئلہ ہو گیا ہے ہم مسائل میں اتنا اُلٹ چکے ہیں کہ ہم صحیح حدث تک پہنچ ہی نہیں پا رہے ہیں صحیح حدث تک ہم پہنچ نہیں پا رہے ہیں جو ازاداری کے ذریعے ہم کو کام کرنا چاہیے وہ کام ہم قدان پوری طور سے نہیں کر پا رہے ہیں اگر آپ کہیں تو دو چاہ دولے کہوں عالم مادیت میں میڈیا ہم سے اُپر ہمارے اُپر اتنا مسلط ہو گیا ہے کہ ہم بنامِ حسین مجلس میں تو آتے ہیں لیکن سارا دل موبائل میں لگا رہتا ہے سارا دل ہمارا موبائل میں لگا رہتا ہے سارا ذہن ہمارا موبائل میں لگا رہتا ہے اور اگر آپ برداج کرئے تو جملہ کہیے گا جو روح سے ہائے عذا نکلتے ہیں ہم ویڈیو بنانے میں لگ جاتے ہیں ذکرِ حسین میں نہیں رہتے ہیں ہم ویڈیو بنانے میں لگ جاتے ہیں اور ہم ذکرِ حسین نہیں کرتے ہیں دنیا کے لوگ کچھ بھی کریں ہمیں سوچنا چاہیے کہ اگر ہم نے تازیہ عدم تابوز و جلہ نکالا ہے تو اس لیے نکالا ہے کہ اہلِ بیت کے یہ شاہرِ اللہ ہیں ان کی ہمیں تازیم کرنا ہے ان کو دیکھ کر ہم نے ان کے اخلاقیات قرآن کرنا ہے لہذا اگر ویڈیو بنانا ہے تو پہلے ان سے اپنے اثرات کو عقص کرو ان کے کردار کو عقص کریے اس کے بعد کام کیجئے لیکن ہمارا سارا مسئلہ سارا مجمع سارا نوجوان کوئی جلوس میں چلے جائیے کسی مجلی میں چلے جائیے اگر سو لوگ ہیں تو چالیس لوگ خالی ویڈیو بنا رہے ہیں چالیس لوگ ویڈیو بنا رہے ہیں یہ بھئیہ جو بنا رہے ہو اس کے لیے ایک ہی جو بنا کہہ سکتا ہوں سارا حساب ہی ہوتا ہے کہ ویڈیو دیکھنے والے تو سلاب لے لیتے ہیں رہ جانے والے سلاب میں نہیں باتے ہیں یہ ہم کہاں جا رہے ہیں ہمارا کیا حالم ہے ہم اپنی حیثیت کو پہچھانے اپنی ڈیوٹی کو پہچھانے ہم کہاں جا رہے ہیں اللہ اور پر یاد رکھئے گا اہلِ بیت کے چاہنے والوں کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ اپنے کو اہلِ بیت کا محب بنائے رکھیں اور دوسروں کو بھی اہلِ بیت کا چاہنے والا ازادار بنائیں اب بات یہاں سے شروع کرتا ہوں توجہ فرمائیے گا پوری دنیا پورا زمانہ ایک طرف تھک کے بڑھ گیا لیکن ازادار کوئی کہے کہ انتے سے لے جا سے لے کے ہم تھک گئے نہیں تھکے جو رہی تھکے اپنے گھر کے پوراں میں اگر چار دن آپ کام کر دیں اور رات دھر جگ جائیں تو آٹھ دن آرام کریں گے لیکن جب یہاں فرشے جاتے ہیں تو دوسرے دن فر فرش ہو کے آتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کوئی پسے پردہ طاقت ہے جو ہمیں یہاں تک لا رہی ہے وہ کوئی اور نہیں ہے سندعہ زہرہ ہے سندعہ زہرہ ہے جو ہم کو آسادار بنائے ہوئے بچی ہے آپ کہیں گے کیا جی ارے میں نے ایک جملہ کل کہا تھا دیکھئے آج کے دور کی حکومت ہونا اور ہے اور چودہ سو سال پہلے سے جو حکومتیں بنیومیہ ونیاباز کی چلی آ رہی ہیں یہ وہ حکومتیں ہیں جنہیں خود ساختہ حکومت کہتے ہیں خود ساختہ خود برانے والی حکومتیں ہیں سبھائیں لیکن انہوں نے کیا کیا ان سب کا ایک مشن تھا حق عام نہ ہونے پائے حق عام نہ ہونے پائے حق دوسروں ٹک پہنچنے نہ پائے حق کی آواز دوسرے سننے نہ پائیں اس لئے انہوں نے ساری ترقیبیں رگائیں تاکہ مشن اسلام آگے نہ پائے ہر دور میں ہر زبانے میں مخالفت ہوئی چاہے رسالت کے سلسلے سے چاہے امامت کے سلسلے سے چاہے مرجدیت کے سلسلے سے تاکہ یہ حق پھیلنے نہ پائے حق عام ہونے نہ پائے لیکن کونسی طاقت ہے جو آج آپ کو بچائے ہیں خود ساقتہ حکومتیں سعداد کے خون سے گارہ بناتی رہیں ان کو دیواروں میں چنتی رہیں ان کی نسلوں کو خنب کرتی رہیں لیکن آج الحمدللہ پوری کائنات میں ازادار حسین پھائے جا رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک دعا ہے جو کارگر ہو رہی ہے یہی تو ہم دنیا کو کبتانا چاہتے ہیں صرف دو دعا کا اثر دنیا میں دکھائی دیتا ہے صرف دو ذات کی دعا ہے ایک علی کی دعا کا نام ابباس ہے ایک زہرہ کی دعا کا نام ازادار ہے ایک مولا علی کی دعا کے نتیجے کا نام باب الحوائش ہے اور ایک زہرہ کی دعا کا نام یادادار حسین ہے لیکن مہتبہ فہمدنا تشریف فرما ہے زہرہ کی دعا کا بھی اثر ہم دیکھ رہے ہیں اور زہرہ کی بدعا کا بھی اثر ہم دیکھ رہے ہیں سلوہ بھی اثر ہم دیکھ رہے ہیں اور شہدادی کی بدعا کا بھی اثر ہے کہ ساری دنیا سارے کلمہ پڑھنے والے ایک طرف باز آیا نجاتے دیجئے کا سارے کلمہ کو چودہ سو سان سے ایک طرف زہرہ کی بدعا ایک طرف وہ اللہ سے راضی کرا دے رہے زہرہ ناراض ہو گئی یہ کیوں کہ یہ شہدادی کی ناراضگی کا اثر ہے جسے آج تک دنیا راضی نہ کر سکی نہیں کر سکی تو کیوں پریشان ہو آپ نے دیکھا نا ابھی کچھ دن پہلے کوئیت میں مسجد میں دھمکا ہوا تھا یہ کس کے دشمن ہے بھائی کلمہ کے دشمن ہیں لا الہ الا اللہ کے دشمن ہیں یا محمد اور رسول اللہ کے دشمن ہیں یہ کس کے دشمن ہیں اگر نماز کے دشمن ہوتے اگر جامہ مسجد کے دشمن ہوتے اگر مسلمانوں کے دشمن ہوتے تو بے وقت جہاں جہاں جمعہ ہو رہا تھا وہاں بمبلاس ہونا چاہیے تھا لیکن شیعہ میں حیدر کررار کی مسجد میں بمبلاس کرنا بتا رہا تھا بنی امیہ کی سادش آج بھی ہو رہی ہے بنی عباس کی سادش آج بھی ہو رہی ہے انہوں نے بمبلاس کیا جمعہ میں بمبلاس کیا انہوں نے اور کیا ہوا لوگ دخمی ہوئے انتقاد بھی ہو گئے ہمارے سلطان پر جس طرق میں وہاں کے بچے بھی اور جلال پر کے بھی شہید ہو گئے لیکن تاریخ میں آج بھی لکا اس ظور میں کہ دو پہر میں جمعہ کی نماز میں بمبلاس کیا گیا لیکن شام کو اسی جگہ جماعت میں کم سے کم دو سو لوگ تھے نہیں میری بات سمجھے آج شام کو دو سو لوگ ہاں جماعت میں تھے یاد رکھئے گا حسن صلی اللہ کا ایک جملہ یاد آتا ہے دنیا ہمیں مہوں سے نڈر آئے جملہ کے بارے دنیا ہمیں مہوں سے نڈر آئے ہم تو مرنے کے بعد ہی جیتے آئے دنیا ہمیں مہت کی دھنکی نہ دے دنیا ہمیں بہت سے محشر نہ دلائے ہم تو مرنے کے بعد ہی زندہ ہوتے ہیں ہم کو کون ڈر آئے گا ہمیں کون گئے گا خنجر تھک گئے سوکھے گلے آج بھی آباد ہے ہے کیوں نہیں پوری دنیا ایک طرف یہ کیا ہے عزیز آنِ گرامی دنیا ہم سے کیا کہتی ہے آج وعام زین کی عدداری کرتا ہے الحمدلہ یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ کہتا ہے روزِ محشر تم سے سوال ہوگا جو نعمت دی ہے تو پوری کائنات میں ہر چیز نعمت ہے لیکن سب سے بڑی نعمت محبتِ اہلِ بیت ہے اور محبتِ اہلِ بیت کے اظہار کا نام عزاداری ہے لہذا اللہ ہم جے قیامت میں پوچھا جائے گا تم عزاداری کر رہے تھے دوسروں کو عزادار کیوں نہیں منایا کیا بات اچھا میری بات پہنچ جائے آپ تک دوسروں کو عزادار کیوں نہیں منایا ہم نے کہا دوسروں کو عزادار کیوں نہیں منایا جب دوسروں سے کہتے ہیں ایمام عزادار کو مانتے ہو ہاں ہاں کوئی بھی مسلمان آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو یہ کہے ہم پنجتن کو نہیں مانتے کوئی نہیں کہے گا جو ہم کہے ہم پنجتن کو نہیں مانتے ہیں ہم دہرہ کو بھی مانتے ہیں ہم امام حسائن کو بھی مانتے ہیں اچھا وہ یہاں مانتے ہو تو آؤ محرم کرو آؤ ماتم کرو آؤ تازیہ رکھو آؤ جلوس میں آؤ دیکھیں اقلی بات کر رہا ہوں آؤ یہ نہیں ہے کہ میں اپنے مجمع میں پڑھ رہا ہوں نہیں جہاں جہاں میری بات جائے آؤ تم بھی ازادار بنو آؤ تم بھی جلوس میں شریک ہو آؤ تم بھی ہمارے ساتھ چلو ہمارے عدم کے ساتھ چلو ہمارے تازیہ کے ساتھ چلو ہمارے بل جانا کے ساتھ چلو دیرے سے کہتے ہیں مولانا محبت دل سے ہوتی ہے دکھانے سے نہیں ہاں کیا کہتے ہیں محبت دل میں ہوتی ہے دکھانے سے نہیں یہ آپ لوگ تو دکھانے کے لیے جلوس نکالتے ہیں اور سڑک پہ نکالتے ہیں اور مجمع میں نکالتے ہیں کیا ضرورت ہے اگر محبت ہے تو دل میں رکھئے اللہ دل کی حالت کو جاننے والا ہے اللہ اہلے بیسے جو محبت کرتا ان کو جزا دیتا ہے انہوں نے کہا بھائی ٹھیک کہا آپ نے بڑی اچھی بات کہی آپ نے کہ محبت کی بات دل میں ہوتی ہے دکھاوا نہیں ہونا چاہیے میدان میں نہیں آنا چاہیے سڑک پہ نہیں آنا چاہیے جلوس لے کے نہیں آنا چاہیے ٹھیک آپ کی بات ماننی ہے میں نے آپ سے کہا آپ بھی مان جائیں گے انشاءاللہ اگر بات ہو لیکن ایک بات بتاؤ محبت دل سے ہوتی ہے دکھانے سے نہیں نا سمجھ رہے ہیں ہاں ہم نے کہا یہ بتائیے ہم کو امام حسین سے محبت ہے ابراہیم کو اللہ سے محبت تھی جا بات ہے جا بات ہے بات مجھے حضرت ابراہیم کو اللہ سے محبت تھی ہاں ایک باپ نے خواب دیکھا صبح اٹھ کے بیٹے سے بتایا بھائی میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں زبا کر رہا ہوں بیٹے نے کہا ابا جاندو آپ نے دیکھا ٹھیک جا کیا بہت اچھا جو کہیے جو آپ نے دیکھا اٹھ کر اُدھر لیے بتائیے باپ بیٹے کا معاملہ تھا گھر کا معاملہ تھا تھا نا گھر کے اندر اسمائی کو لٹاتے نہ حجرہ کو سلمہ ہوتا نہ کسی کو ہوتا اور وہی خنجر چلاتے وہ بات ختم ہو جاتی کیوں اس لیے کہ اللہ سے محبت تھی اللہ کی محبت میں اپنے بیٹے کو زبا کر دیتے لیکن عبراہیم نے خواب دیکھا گھر میں اظہار کیا میدانے میں کہاں ہے میرا مجموع اظہار کیا میدانے میں اے عبراہیم خدا سے محبت ہے تو گھر میں رو کار نہیں اظہار کے لیے میدان میں آدھا پڑھنا ہے عبراہیم کو روکو تو سڑک سے ہم بھی جلوس اتار لے سروان بھیجے برمار نہیں ہے اچھا کیوں اچھا اس سے فائدہ کیا ہوگا جلوس لے جا کے کیا ملے گا علم لے جا کے کیا ملے گا تازیہ پہنچا کے کیا ملے گا زجنہ دوسرے کو دکھا کے کیا ملے گا کہا یہ امام حسین کی مظلومیت قوام کرنا ہے اچھا امام حسین کی مظلومیت قوام کرنا ہے اچھا یہ بتائیے آپ نے تابوت میں تیر جو لگا دیا آپ نے زجنہ پہ تیر کیوں لگا دیا تیر تو لگانے والے یزیدی تھے کہوں ہیں سناٹے میں نہ سنئے کا دل کا حسنا رکھئے تابوت میں تیر آپ لگاتے ہیں زجنہ پہ تیر آپ لگاتے ہیں مشکیدہ پہ تیر آپ لگا دیتے ہیں یہ تو شمر میں نے کام کیا تھا یزید والوں نے کام کیا تھا یہ آپ نے کیوں کر دیا یہ آپ کیوں لگا رہے ہیں ہم نے کہاں بات تو ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ کے پاس بڑا عقل رکھنے والا کون ہوگا جو ہم نے کہاں ایک بات بتائیے اگر دو بھائیوں میں یا دو قبیلے میں دو خاندان میں اگر قتل ہو جائے تو ایک قاتل کا وارث ہوتا ہے مختول کا قادر ہوتا ہے نا اگر کوئی صاحب یہاں وکیل ہیں ضرور وکیل ہیں الحمدللہ وہ جانتا ہوں تو اب ان سے جا کے پوچھئے کہاں بھائی وکیل بنایا ہی تب جاتا ہے جب آدمی اپنا کیس خود بیان نہ کر پائے ٹھیک ہے کہاں بھائی وکیل صاحب کیا آواز ہے تو آدمی جو گھر کا ہوتا وہی جا کے بتاتا ہے معاملہ ایسے ہوا معاملہ ایسے ہوا ایسے ہوا ایسے حملہ ہوا ایسے قتل ہوا ایسے ملڈر ہوا ایسے معاملہ تو ایسے ہوئے کہاں ٹھیک ہے اب آپ جتنے حضرات ہے ذرا توجہ فرمائیے گا قاتل جو ہوتا ہے وہ کبھی نہیں چاہتا میرا کیس عام ہو جائے اور مختول دمِ آخر لگا رہتا ہے کہ قاتل سامنے آ جائے نہیں سکتا قاتل کا چہرہ سامنے آ جائے تو قاتل کے چہرے کو سامنے لانے کے لیے وکیل کہتا ہے مختولین کے وارث سے وہ سارے آثار لاکے دو جس سے قتل کیا گیا ہے وہ سارے آثار ہمیں لاکے بتاؤ جس سے ظالم نے قتل کیا ہے ہم نے تیر علم میں نہیں لگایا ہم نے تیر دابوت میں نہیں لگایا ہم نے جو جناب تیر نہیں لگایا یہ امام زمانہ کی عدالت جائے انتظار ہے جب تک وہ فیصلہ نہیں کریں گے سبر کا بھی اصل ہاں بتائیں گے ابن سعید کا بھی حضر ہاں بتائیں گے حسین ابن نمیل کا بھی حضر ہاں بتائیں گے یہ تاروت میں تیر اس لئے لگائے ہیں تاکہ دنیا کو بتایا جائے کہ کیسے قتل کیا گیا کیسے زباہ کیا گیا کیسے ان کے ساتھ جل کیا گیا آج یاد رکھئے گا سب سے زیادہ اگر کسی کو پریشانی ہے وہ امام حسین کے ازاداروں سے گئے سب سے زیادہ کیسے پریشانی ہیں امام مظلوم کے ازاداروں سے یہ بچارے ازادات جو روتے ہیں پیٹتے ہیں کاٹتے ہیں پیٹتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں تو بہرحال بہت چوایا ہوا مساندہ ہے لیکن بہرحال کہنا اس لئے ہے کہ لوگ کہتے ہیں خدہ مارین ہے خدہ پیٹت خدہ مارین ہے اور خدہ پیٹتے ہیں چلیے میں دیکھتا ہوں کہ میرا مجموعہ کہتا کہ میرے ساتھ سے نوجوان کا بزرگوں سے ماظر کیا کہتے ہیں یہ زنجیر کرتے ہیں یہ کما کرتے ہیں یہ چھوڑی لگاتے ہیں چونکہ امام حسین کو انہوں نے پتل کیا ہے لہذا یہ اپنا کفارہ آدھا کر رہے ہیں چلو بات صحیح ہے آؤ تم سب ایک ہی پلیٹ فارم میں آ جاؤ اگر ہم نے اگر تمہارے ذہن کے بطا بھی ہم نے امام حسین کو قدل کیا ہے ہم نے امام حسین کو زبا کیا ہے ہم نے ان کے بچوں کو قدل کیا ہے تو آؤ مل کے بچوں ہم کہتے ہیں جس نے حسین کو قدل کیا اس پر لانا اس کے باپ بلانا اس کے دادا بلانا اگر ہم نے امام حسین کو قدل کیا ہے جب ہم یہ کہتے ہیں تو بات سمجھے نہیں نہیں آپ سمجھے نہیں بات تو ہم بھی نہیں سمجھے لیکن یاد اکھو میرے نوجوانوں اللہ کی سب سے بڑی نعمت کا نام ہے عزاداری امام حسین اس کو معمولی نہ سمجھئے گا اہلِ بیعت نے امام حسین نے جو ہمیں پیغام دیا ہے اس پیغام کو عام کرنا ہماری ذمہ داری ہے اور سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ اخلاقِ آلِ محمد کو مجلسوں میں بیان کیا جائے تاکہ ہم با اخلاق بنے تاکہ ہم با اخلاق بنے تاکہ دنیا کو بتایا جائے کہ اہلِ بیعت کا صحیح عزادار وہ ہے جو با اخلاق ہوتا ہے جو دیدار ہوتا ہے جو قرآن کی تلاوت کرنے والا ہوتا ہے جو قرآنِ مجید پر عمل کرنے والا ہوتا ہے کسی کا حق مار کے عزادار نہ بننا کسی کا حق مار کے عزادار نہ بننا کیونکہ امامِ حسین نے بتایا ہے کہ عزادار کھلا دا ہے کھا دا رہی ہے مجید پر عمل کرنے والا ہوتا ہے مجید پر عمل کرنے والا ہوتا ہے جو دور دراز سے پومینی اگر آتے ہیں مجلس حسین سننے کے لئے تو آنکہ انہیں ہمیں بتانا ہے کہ صحیح عزادار کا کیا ہمارا سوچنے اور سمجھنے کا کانشک ذہن بلکل بدلا ہوا ہے ہم سمجھتے ہیں ہم یہاں آگئے کف کافی ہے نہیں نہیں ہماری ڈیوٹی ہے ہماری ذمہ داری ہے فروغِ ماتن کو الحمدللہ تقریباً سو سان ہونے کو قریب ہیں خدایہ المرہومین کو خدایہ درجات میں بلندی تھے جنہوں نے یہاں عزاداری کو قائم کیا ہے اور ان نوجوانوں کو جو اس قافلے کو آگے بڑھا رہے ہیں بس مجھے تم سے یہی کہنا ہے یہ سوچ کے مجلس نہ کرنا ہوتی تھی ہوگی نہیں کل کردار کو اس تھا آج کا کردار مجھونا چاہیے ہمارا اخلاق بلند ہونا چاہیے ہمارا کردار بزرگوں کی تعظیم ہم کو کرنا ہے بچوں کی عزت ہمیں دینا ہے تعلیم میں آگے ہم کو بڑھنا ہے مسجد میں نمازی ہم کو بننا ہے قرآن کا کاری ہم کو بننا ہے زکاة دیکھئے کچھ چیزیں ہوتی ہیں زکاة نکالنے پہ فقر نہ کرنا فطرہ نکالنے پہ فقر نہ کرنا خوند نکالنے پہ فقر نہ کرنا کیونکہ زکاة فطرہ خوند تو نکل جاتا ہے بڑی آسانی سے بڑی آسانی سے لیکن دماغ میں کیا ہے خوند نکال دیا مولانا محمد صدق قبلہ آپ کو اتنے دن ہو گئے آئے ہوئے آپ تو جانتے ہوں گے کیا کہا ذرا بتائیے آپ کے علاقے میں کوئی ہے ایسا جس کو میں خوند دوں کیا مطلب کہ آپ چھئی خاصی رقم ہم نے نکالا ہے آئے آئے ذرا سوچئے خوند نکالا اللہ کے حق سے بیان کر رہے ہو شیطان کے دربے میں نہیں خوند کیسے نکالا سکاة کیسے نکالا فطرہ کیسے نکالا یہ ایک سامنے کی مثال دے رہا ہو نکال دی ہیں نکالنا کافی نہیں ہے مستحق کل پہنچو چھا اہلے بھائی پہ گا مستحق کل رہے سن لیجئے مستحق کل رہے مستحق وہ نہیں ہے جو سب کے چروازے پہ ہاتھ پہنائے مستحق وہ نہیں ہے جو سب کے آگے ہاتھ پہنائے مستحق وہ ہے جو ضرورت مند ہو غیرت میں گھر میں بیٹھا ہے اس کو ڈھوڑو اسے تلاش کرو اور جب اس کے پاس جاؤ رقم لے کے تو سر چھکا لو کیوں اس لیے کہ فضلی تقاظہ ہے کہ جب کوئی ہاتھ پھیلاتا ہے تو اس کی نگاہ چھکی رہتی ہے بیشانی پہ بند ہوتے ہیں غرق رہتا ہے شرم و حیاء سے حالات سے اس نے ہاتھ پھیلا دیا دیکھ اگر ہم نے نکالا ہے رقم تو ہمارا ملاج کیا ہے فضلہ نکالا ہے یہ رقم میں پہنچے مثلاً میں اپنے علاقے کی بات کر رہا ہوں کیا؟ جو مستحق ہم اسے کان میں کہا اور اس لیے کان میں کہہ رہا ہے تاکہ دوسرے بھی سننے ہاں ہاں یہ بھی ایک آلٹ ہے ایسے کان میں کہیں گے دوسرے بھی سننے وہ آپ کا مستحق آپ کا حق رکھا ہوا ہے آپ کا حق رکھا ہوا نہیں تلاش کر کے اس کے گھر جاؤ سر چکاؤ دروازے کے آر سے اس کا ہاتھ لکھ لواؤ تاکہ نہ تم اس کو دیکھو نہ وہ تم کو دیکھے ہاتھ پھیلائے دے دو اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کسی کو کچھ دیا جائے تو وہ ہاتھ پھیلائے اور اس کے ہاتھ پر دے دیا جائے دیکھیں ہر چیز کا ایک مسئلہ الگ ہے کوئی سائل کو کچھ دینا ہاتھ پھیلائے آپ نے دے دیا یہی تو طریقہ ہے نہیں آئیے شریعت میں آئیے اخلاقِ آلِ محمد میں آئیے اخلاقِ آلِ محمد کیا ہے کہ جب سائل کو دو اس نے ہاتھ پھیلائے ہیں تو اس کے ہاتھ پر رکھو تاکہ تمہاری اس کی نگاہ دو چار نہ ہونے پائے تاکہ شرب و حیاء سے غرط نہ ہونے پائے اسے دے دو لیکن تمہارا تو طریقہ یہ ہوا جب کوئی ہاتھ پھیلائے تو دو نگاہ اگر باپ کو دینا ہے تو کیسے دے ماں کو کچھ دینا ہے تو کیسے دے ہم نے کہا مولی صاحب نے کہا ہاتھ پھیلاؤ دو کام نہیں ماں اور ہے سائل اور ہے ہم نے کیا کہا جب ماں کو کچھ دو تو اپنے ہاتھوں پہ سجا کے دو اٹھانے تو شکرانہ نہ کرو وہ لینے تو شکرانہ نہ کرو مجلس اعضاء حسین میں آنے والے اخلاق آل محمد باہمیں عمل کرنا ہے اور کیسے عمل کرنا ہے اخلاق کی بات اگر پوچھنا چاہیے گا تو اب میں کیا بھیان کروں اخلاقیات میں تو یہاں تک آ گیا ہے جو مجلس اعضاء حسین میں آئے ہیں ان کی نالین بھی آپ رون دینا کہاں ہے جب نالین نہیں رون سکتے تو تبرک لینے والے کو کونی کیسے لگا بکتے ہیں سنوان بیجی بر محمد وآل ایک آمد بلند سنوان بیجی محمد وآل سردار بننا ہے ندیم صاحب یہاں مجل پڑھنا ہے سبحان اللہ کیا کہنا بڑی زبردست کیا تبلیخ کی کیا تبلیخ کی وہ اگر دھر میں ہم ہیں اور کہیں خدا نخازدہ خدا نخازدہ ہماری اہلیہ بھی ہیں سارا مجموع تاریف کر رہا ہے ہم در عورتیں تاریف کر رہی ہیں ان کا چہرہ اترا جا رہا ہے سب نے کہا میڈم کیا ہوا آپ کہہ لیں نہیں دیجئے حل اور میں پڑھ رہے ہیں حل اور میں پڑھ رہے ہیں ہم تو جانتے ہیں کہ صبح کے نماز کتنی قضاء ہوتی ہے ہم تو جانتے ہیں یہ قد کیسے دیتے ہیں ہم تو جانتے ہیں دوسرے کا حق کیسے چھیلتے ہیں سب 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 ایمان نہ آئیں گے بی بی جلدی ایمان نہیں لاتی یہ تو قرم ہے رسول اللہ کا سب سے پہلے ایمان خدیجہ لائیہ ہے بہت باری اکتبان اللہ کیا نا کیا دہین کیا نا کیا طریقہ زبردست تبلیغ ان سے اچھا مولوی کوئی نہیں برو ماتن سے ہو گیا کہیں گلدست دوانوں سے بھی کہہ دو ارے معاف کیجئے گا سروانہ بھیجئے محمد حضردار ایمان حسین کی بڑی ذمہ داریاں ہیں جتنے بھی حضرات میرے نوجوان ہیں حضردار ایمان حسین کی بڑی ذمہ داریاں ہیں برقرار رہے میرے نوجوانوں حسین کے سچے حضردار بننے کے لئے اسی افعج پر دعا کر کے اٹھنا اسی افعج پر دعا کر کے نگلنا ایمان حسین کی بڑی ذمہ داریاں ہیں اپنے جت کا صحابی سپاہی بنا کے ہمیں اٹھائیے گا یہ کہتو ہرے اور کالے کپڑے میں عزادار بننے کی صفت نہیں ہے کہ ہرے کرتے اور کالے کرتے میں عزادار بننے کی صفت نہیں ہے اپنے کو ایسا عزادار بناو کہ جو مریعہ گن سے اگر کسی کی دکان پر پیسہ بغیر دیے چلے آو تو وہ مطمئن ہو کے بیٹھے کہ پیسہ جائے گا بھئی عزادار گیا ہے لباس کا ایک گھرم رکھو اس اپنے لباس کا ایک گھرم رکھو اسے فیشن نہ سمجھنا میں نہیں سمجھتا میں نہیں کہہ رہا ہوں فیشن نہیں کبھی کبھی لا شعوری طور پر کام ہو جاتا ہے ابھی کچھ دن پہلے ہمیں یہ اطلاع ملی تو ایک عالم دین تھے کیا مقدمہ و قرمہ بہت ہوتا تھا ٹک تو ان سے لوگوں نے کہا جب وہ آتے تھے تاریخ پہ تو ان سے لوگوں نے چاہلے والوں لگا سرکار ارے کم سے کم آیا کریے تو امامہ امامہ تو نہ لگا کے آیا کریے یہ قبھا یہ لباس میں تو نہ آیا کریے چونکہ اس سے ایک رخ نکل دا اس کے میں پڑھنا ہوں رخ نکل دا یہ امامہ پہن کے کسیری میں نہ آیا کریے یہ آبا کبھا پہن کے نہ آیا کریے تو جو انہوں نے جمعات دیا وہ لوگوں جوانوں کے حوالے کہہ رہے ہیں کامیہ تم نے بات تو صحیح گئی ہم یہی چاہتے تھے لیکن ہم کو یہی لباس روکے ہیں ہاں ہے میری بات سمجھئے یہ لباس ہم کو روکے ہیں ونہ نہ جانے کتنے مدر ہم بھی کر کے نکل جاتے ہیں اے ازاداروں لباس ایسا پہنو تاکہ خیال رہے اس لباس کا بھرم باقی رہے یہ حسین کے ازادار کو کیسا ہونا چاہیے حسین سے ماتن کرنے والے کو کیسا ہونا چاہیے حسین کے چاہنے والوں کی کردار کیسا ہونا چاہیے امام مظلوم کربلا کے ازاداروں یقین مانئے یہ غنیمت وقت ہے یہ وہ غنیمت ہے ہم اپنے کردار کو محمیز کریں ابو ذرِ زفاری کے مچھلِ راہ پر ہمارِ یاسب حبیب ابن مذاہر پر مسلم ابن عوصہ جا پر اگر آپ اجازت دے تو آپ کی اجازت سے ایک جملہ کہوں گے چونکہ میں نہیں جانتا وہ کس جذبے سے کام ہو رہا ہے ہمارے لیکن اب دیکھا گیا ہے کہ بہتر تابوت بھی ہوگا بہتر فٹ کا آلم بھی ہوگا اور اس کی یہ ہوگا میرے مولا کا آلم اوچا ہو آپ نے آلم کا قد دیکھا آلم دار کا قد نہیں دیکھا ہمارے آقا نے ہم کو کتنا ملند کرنا چاہا ہے کبھی وہ بھی سوچو کہ ہم کیا ہمارا کردار کیسا ہے اگر کسی سے وعدہ ہو تو اس کو ایکھا کرنا چاہے اگر کسی معاملے میں کوئی معاملہ ہو گیا ہو تو اس کو معاملے کو خطر کرنا چاہے کتنے ایسے حضرات ہیں ہوتا ہے یہ دیکھا گیا ہے کہ آپ اس میں اختلاف ہو جاتا ہے لیکن جب لڑکے کی شادی ہوتی ہے تو انہوں نے ایک دوسرے کو منع کے لے آتے ہیں اور کیوں منع کے لے آتے ہیں کہتے ہیں ارے اس موقع پہ آپ نہیں آئیں گے تو کون آئے تھا اببہ کا واسطہ بڑے اببہ کا واسطہ اور نادی کا واسطہ اور نانی کا واسطہ تو شادی میں بزرگوں کا واسطہ دے کے اسلام مٹھ سکتا ہے تو مزاداری کا واسطہ دے کے اسلام کیوں نہیں مٹھا رہے ہو اہلِ بیس سے بڑے تو ہمارے امہ اببہ نہیں ہیں ہم کرنا چاہیے اب اگر پوچھا جائے کہ ہم عزدار ہیں امام حسین ہم سے بڑا امام حسین کا عزدار کوئی جتنے سہر میں ملک میں کہیں بھی جائیے ہر آدمی یہ کہتا ہے ہمارے گاؤں سے اچھا آزداری یہ حقیقت ہے حقیقت ہے اس میں کوئی سرہ برابر بھی مبالغ آنے کیوں کیوں اس لیے کہ جب آپ اپنے گاؤں میں آتے ہیں تو اپنے ہاتھ سے فرج بچھاتے ہیں اپنے ہاتھ سے علم سجاتے ہیں کرتے ہیں اپنے ہاتھ سے تبرر پاتے ہیں کرتے ہیں ہاں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی جب کسی عمل میں شامل رہتا ہے ہاں کسی بھی عمل میں آمل رہتا ہے تو اسے اس عمل کی قبولیت پر یقین ہوتا ہے ہاں 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 یہ عمل کی قبولیت میں یقین ہوتا ہے ہمارے جتنے بھی بزرگان ہیں ہمارے بچے ہیں ہمارے آپ کے درمیان کوئی فاصلہ زیادہ تو نہیں سمال وئی ہے حالات وئی ہے معاملات وئی ہیں تو ہم کو کھوڑا سا غور کرنا چاہیے فگر کرنا چاہیے تتبر کرنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں ہم کہاں جا رہے ہیں ہم عزائے حسین جیسی نعمت کو اگر پائے ہوئے ہیں تو اس عزائے حسین کی برکتوں سے ہمیں کیا کیا ملنا چاہیے اور کیا نہیں مل پا رہا ہے آج کوئی زاکر مجلس پڑھ کے جائے گا تو آپ یہ کہیں گے ان کی چلی نہیں ہاں ہم بھی آپ کو جانتے ہیں چلی رہی ہم بھی گھر جا کے کہیں گے مجلس چلی رہی کیوں کہاں اب زاکرین کا میعہ ہمارا یہ ہے کہ ہم وہ پڑھتے ہیں جو آپ چاہتے ہیں اگر جملہ حوالے کر سکے لکھا ہاں زاکرین وہ پڑھتے ہیں جو آپ چاہتے ہیں ہونا یہ چاہیے کہ پڑھا ہو جائے جو چاہیے حقیدے کو اسٹرانٹ کریے توحید پروردگار میں ہم کو غرق ہو جانا چاہیے ہم سے بڑھ کے توحید پر یقین رکھنے والا کوئی نہیں ہونا چاہیے ہم سے بڑھ کے نبوت پر یقین ایمان رکھنے والا کوئی نہیں ہونا چاہیے ہم سے پڑھ کے امامت کا صحیح تصور دنیا کے سامنے کسی کو نہیں دینا چاہیے یاد رکھئے کہ ہم آراب سب کہتے ہیں کرولا کے بہتر افراد ہیں لیکن نظریہ ایک ہے قلب کی دھرکن ایک ہے ہاتھ اٹھانے کا انداز ایک ہے سننے کی سماعت ایک ہے اور جب ہم آپ سے کہتے ہیں کہاں ارے مولانا وہ بہتر تھے جی کیا مطلب کہاں وہ بہتر تھے نہیں نہیں وہ بہتر کا اثر ہم پر ہے ہم غور نہیں کرتے آپ کہیں کیسے جتہ مجمع یہاں بیٹھا ہے کوئی سبحان اللہ کہے چاہے نہ کہے ندیم صاحب کو تُو آج ایک گھنٹہ پڑھنا ہے سمجھے اچھا یہ سبحان اللہ کیوں کہتے ہیں ہاں سبحان اللہ کہتے کیسے ہیں ہائی چاہی نہ ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام میں ادھر دیکھ نہیں پاتا ہوں تو ادھر والے تو سلوات پڑھ رہے ہیں ادھر والے بیٹھے ہیں یہ زکر حسین اہلِ بیٹھ یہ نعمت ہے نعمت ہم جو کام کرتے ہیں اس پر غور نہیں کرتے جتے حضرات تشریف فرما بتائیے زاکر مجلس پڑھے شائر پڑھے نوحہ خان پڑھے پڑھتے ہیں آپ برجلسہ کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ یہ بھئیہ سبحان اللہ کیوں کہا کہا جب ذکر اور فکر برابر ہوتی ہے کہا ہے جب ذکر اور فکر برابر ہوتی ہے تو مو سے برجلسہ نکلتا ہے سبحان اللہ چھڑے امام فرماتے ہیں جب ایک مرتبہ کوئی سبحان اللہ کہتا ہے سنیے جب ایک مرتبہ کوئی سبحان اللہ کہتا ہے تو ہمارے چھڑے امام فرماتے ہیں ستر غوط راہِ خدا میں نہر کرنے کا سباب بڑی خواب ہو جیسے دنیا جو ایک بار سبحان اللہ کہے ایک بار وہ ستر مرتھتا ستر غوط کو راہِ خدا میں نہر کرنے کا سباب ہے پھر میں ناجمنا سنیے زکاة نکالنے میں سباب نہیں ہے جب تک وہ ساید پینات ہو جائے اب مولا کا فقرہ مکمل ہو جائے گا مولا فرماتے ہیں جس نے ایک بار سبحان اللہ کہا ایک بار ایک بار حلاندللہ آپ تو کرتے چلے آئے ہیں شعور پیانیے ایک بار جس نے سبحان اللہ کہا ستر اوٹ راہِ خدا میں نہر کیا اور مولا کہتے اس کا سوا یہی پر نہیں مستحق تک پہنچ گیا تب سوا ملا راہِ خدا میں راہِ خدا میں پہنچ گیا تب سوا ملا امیاء جملہ ضائع نہ کریے گا شعورہِ کرام یہاں بیٹھے ہیں لائی مجل سے لوگ سنتے ہیں اب مجھے تو کہنے کا کچھ اپی دیر میں حق دے دیجئے گا ہمارا مجمع جب زاکر کو سنتا ہے تو اس کا ذکر اور فکر بنابر رہتی ہے لہذا مجمع کہتا ہے سبحان اللہ ہمارا زاکر مجمع سے نہیں کہتا کہو سبحان اللہ ہمارا زاکر مجمع سے نہیں کہتا کہو سبحان اللہ یہ وہی کہے گا جس مجمع کے ذاکر کچھ اور ہو مجمع کچھ اور ہو عضاِ حسین میں آنے والوں فرشِ عضا پہ بیٹھنے والوں لوگوانوں آپ نے دوسروں کی بھی مجلسوں میں شرکت کی ہے محاورتن مجلس کہہ رہا ہوں دوسروں کی نشید میں بھی شرکت کی ہے اور جو لوگ باہر سے آئے ہیں وہ بھی اس مجلس میں شریک ہے دونوں جا کے یہ فیصلہ کریں کہ یہاں کی نشید وہاں کی نشید میں کتنا فرق ہے یہاں کی گفتگو وہاں کی گفتگو میں کتنا فرق ہے یہاں کے بیٹھنے میں اور وہاں کے بیٹھنے میں فرق ہے ہم نے کہا جو یہ سارے آدھا مجلسیں اُسہین زمینے ہیں یہ سارے آدھا مجلسیں ہوئے ہیں میں اپنی کوتاہیے بیان کو تسلیم کرتے ہوئے اپنے سارے نوجوانوں کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں بھائیا ذکر آل محمد کل بھی عبادت تھا آج بھی عبادت ہے کل بھی عبادت ہے اور کوئی عبادت بغیر وضو کے نہیں ہوتی لہذا جب بھر سے نکلو مجلس کے لئے تو وضو کر کے نکلو میرا میسے جاؤں پیغام بس یہی ایک پوری میسے میں جب کھر سے نکلو وضو کر کے نکلو اور یقین مانی ہے میں آپ سے صحیح کرتا ہوں آپ ذرا سا بے وقت تو نہیں کہہ سکتا خالی وضو کرنے لگئے لوگ پوچھیں ابھی تک نماز نہیں پڑی کیا ابھی تک نماز نہیں پڑی ہے پلٹ کے کہیے نماز تو ہو چکی اب اس عبادت پہ جا رہے ہیں جس عبادت پہ نماز کا انحصار ہے ہم مجلسِ حسین جا رہے ہیں آؤ مجلس میں تو وضو کر کے آؤ آؤ مجلس میں وضو کر کے آؤ فرشِ اضا میں آؤ امام باڑے میں پہلے چومو بوسا لو اور یہ سوچ کے بوسا نہ لے رہا کہ اللہ اور کا مجموع نہ دیکھ لے اس لیے بوسا لے رہا وہاں کا شتارے کا جب مقدر مزل جائے تو ہمارا مقدر کیوں نہیں مزلے گا یاد آکے یہاں بوسا لیے یہاں بوسا لیے فرش کو چونیے بیٹھ جائیے دوسری بات میسیج کے طور پر اپنے نوجوانوں کو بات کوئی نہیں نہیں ہے کوئی نہیں نہیں ہے آئیے تو وضو کر کے آئیے اور دوسری بات جب گھر سے نکلو تو یہ تیہ کر کے نیت کر کے نکلو اس مجلس کا جو بھی سواب پروردگار تو نے رکھا ہے ہمارے مرہومین کو پہنچے بہت آسانی سکتا ہے اس مجلس میں شرکت کا جو بھی سواب ہے وہ ہمارے مرہومین کو پہنچے بلکہ آج سے نیت کر یہی تھی بجمر آٹھ ربی لول تک پوری زندگی جب تک ہم مجلسوں میں جائیں گے سب کا سواب ہمارے مرہومین کو پہنچے یہ ایسے ہی ہے جیسے ونتشابان کو پورے مہینے کے روزے کے نیتی نہ دی ہے فائدہ کیا ہے مرنے والے کو بھی سوا آنے والے کو سوا اور جو دیکھے گا اس کو کرنے کا سوا یہ کام انجام دیتی ہے جب احترام سے آنم میں تازیہ کی طرف بڑھو تو چوم کر صرف خالی ہاتھوں سے پوسا نہ لو بلکہ یہ شکرانہ آدھ پڑھو کہ پروردگار ہمارے بذرگوں کا سلام جنہوں نے اس زمانے سے لے کے آج تک کی زداداری کو خمارے تک پرچا دیا یہ علم نہیں ہے یہ اب باس کی وفا کا درس دے رہے ہیں یہ تازیہ نہیں ہیں یہ ہم کو سبق دے رہے ہیں کہ اگر کوئی کا جنازہ پڑا رہے تو تم اس کے جنازے میں شریک ہو جاؤ یہ اخلاقی درس ہے اہلِ بیت کی جو ہم کو مجلسِ حسین سے ملتے ہیں یقین مانیے جو بھی مہینے باتیں آپ کی صدبت کی اگر میرے نوجوانوں سے خدا پچھو سے اور میری ماں بہنوں سے ہے اے میری ماں بہنوں تم سے بڑا کوئی جذبہ حسین کا رکھنے والا نہیں آپ نے دیکھا ہوگا ہم دو چار دس مجلس کرنے کے بعد تھک جاتے ہیں لیکن ہمارے گھر کی عورتیں گھر کا کام بھی کرتی ہیں اپنے اور امور کو انجام دیتی ہیں لیکن اُس سے کوئی مجلس چھوڑتی نہیں ہے اپنی گون میں بچہ بھی لیے انگلی پگڑے ہوئے بھی ہیں سارے بچوں کو لے کے جانے کہاں جا رہی ہے کہ تمہیں نہیں معلوم مجلس میں رواب آئی ہے ہم مجلس میں اس لیے جانے ہیں کہ حسین کی دکھیہ مار رہی ہے یہ ایک تصور ہے ایک تصورہ ہے جو آدمی کو لے کیا تھا اللہ آپ کو کسی غم من الرولہ سوائے غم اہلِ بیت کے اس علاقوں میں جہاں جہاں بھی حسین کی عزاداری ہو رہی ہے اس عزاداری میں ہم کو بھی شریف ہونا چاہیے ہم کو ان عزاداروں کے ساتھ بھی رہنا الحمدللہ بہت کچھ ہے کہنے کو لیکن باقصت کرنا ہے بس میرے عزاداروں حسین کے نوجوانوں مجھے یہ عزاد کرنا ہے گھر میں اگر لباس کو زیبتن کرو تو یہ سوچ کے زیبتن کرو کہ تمہارے لباس کو دیکھ کر سیدہ دعا دے رہی ہے کیوں دے رہی ہیں یہ اس حسین کے عزادار ہیں کہ جب رخصت ہو کے حسین نکلے رکھے تو کہتے فضا ذرا وہ صندوق لے آؤ جس میرا لباس لکھا ہے امام حسین کے پاس جب فضا نے کہا آئی تو امام حسین نے اس کو تار تار کر دیا بے کفن حسین کا ناشا پڑا رہا آل ہر حسین کا زیادار سیاہ لباس میں یا جو بھی غم منانے کے لباس ہوتے ہیں پہنتا ہے اس کی ایک شناکت ہے اور یہی ہماری آپ کی پہچان ہے حضیدانِ گرامی اگر تھوڑی دیر میں چپ ہو جاؤں تو آپ کہیں گے آپ مجلس کو نہیں پڑھ رہے ہیں تو اگر عطیدت کی سماعت سے سنیے گا تو یہی کوئی ماں ہے جو آواز دے رہی اے میرے ناعت میں رونے والوں اے میرے ناعت پر آنسو وہاں نے پڑھو خدا تمہیں سلامہ پڑھے تم نے میرے ناعت حسین کی ازاداری کی ہے میرے حسین میں باتیں کرتے ہیں اللہ اللہ ابھی الحب اللہ جو اس زیارت کے لیے کربلا جا رہے ہیں اور اربعین میں جا رہے ہیں اربعین میں امام حسین کی زیارت پر جانا چاہیے گیاروئی امام نے فرمایا ہے عنامتِ مومن میں سے ہے کہ اربعین میں زیارت پر جانا چاہیے عزیزوں آج کل کچھ نہیں ہے جو چاہیے مومنہ سے دعا کیجئے اور زیارت کے لیے چلے جائیے ایک وقت تھا کہ لوگوں کے بازو کاتے گئے ہیں ایک وقت تھا جوانوں کی گردنیں کانی گئی ہیں اور صرف اس لیے کہ کوئی حسین کی مجلس میں حسین کے کربلا زیارت کرنے نہ جا پائے میں نے کل جمعہ کہا تھا بڑی زہمتوں سے بڑی مشکلوں سے یہ فرش ازا ہم کو ملا ہے لوگوں نے اپنی بیٹوں کو اپنے بچوں کو اپنے گھروانوں کو قربان کر دیا ہے تاکہ حسین کی صفح ازا برقرار رہے میں نے ابھی دیکھا مجلس کے بعد کل نازان ہونے کے بعد نماز ہونے کے بعد مجلس کی آواز آ رہی تھی اس کے بعد یہ مجلس ہو رہی ہے پھر وہ سنسن مجلسیں ہو رہی ہیں دن میں ہماری ماں بہنیں ساری جگہاں گرمی کے عالم میں مجلسیں کر رہی ہیں پوچھئے ان سے ہر مجلس میں کیوں جاتی ہو کہ جب سے ہم نے مجلس میں سنا ہے ہر مجلس کرنے والوں کو پیچھے پیچھے حسین کی دکھیہ مہاں برقرار رہا جا رہی ہے اے میرے نار پہ رونے والوں اے میرے نار پہ آ سبحانے والوں خدا تمہاری عذا کو قبول فرمائے انہوں نے کہاں آپ کی عذا کو قبول فرمائے عزیزانِ گرامی عذاداری معمولی شہ نہیں ہے محبت اہلِ بیعت کا اظہار کرنے کے لئے کوئی پابندی اس دنیا میں نہیں ہے یہ اہلِ بیعت کا میسے جام کیجئے اہلِ بیعت کے وارش امام زمانہ ہماری مدد کریں گے بس دو تین جملے ایک واقعے کا اور اس کے بعد دو تین جملے مسائب کے پڑھ کے اتنوں توجہ فرمائیے گا کتنی بڑی بڑی قربانیاں لوگوں نے دی ہیں جب کوئی امام حسین کی زیارت کو جاتا تھا تو ظالم کہتے تھے ہاتھ کٹا جائے گا جیسے ایک جوان گیا کہا میرے ہاتھ کار دو جملان نے کہا جب بھر سے نکلا تھا کیا تیری ماں نہیں تھی کیا تیری بہن نہیں تھی کہا تھی کہا بہن نے کیسے بردان کیا کہ تمہارا بادو کٹا جائے گا کہا میری بہن نے یہی کہہ کے رخصت کیا تھا جاؤ میری شہدادی زینب نے اب با سو رخصت کیا تھا اے اب با اے میرے بھئی آ جاؤ اب مجھے یقین ہو گیا میرے ذر سے رضا چھن جائے گی دو جوان عزدار زائر اگر زیارت کے لیے جا رہا ہے حجاج ابن یوسف کا دمانہ ہے دو زائر جا رہے ہیں تو کہتے ہیں ایک کو قتل کر دو ایک کو جانے دو الحمدللہ ظاہرین جا رہے ہیں کیا ضدبہ ہے جائے مولا کی قبر پر زیارت کر لیں جائے مولا کی قبر کی زیارت کر لیں لیکن جب دو دوست جاتے تھے تو دونوں کہتے تھے مجھے قتل کر دو اسے جانے دو مجھے زبا کر دو اسے جانے دو جلال کہتا ہے یہ فلسفہ کیا ہے کہا تو میں نہیں مانو یہ فلسفہ ہم جانتے ہیں جو بچے گا وہ زیارت ذریعی کرے گا ادھر گردن کتی ادھر فاطمہ گادا ہمارے سامنے ہوگا ہم اپنے مولا کی زیارت کر لیں گے اللہ آپ سب کی زیارت کو قموم فرمائے اور رات تک کو جانا رصیب ہو جائے لہذا یہ جدوہ ہے آپ جانتے ہیں یہ مردوں کا وقار تھا یہ مردوں کا عورتوں کا کیا ہے ناصرہ نام کی پورا مسائم نہیں پر ہوں گا لیکن اس کا رسپانس بھی ملتا ہے ادھر 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 یہ حسین میں جو جو کام کر رہا ہے کوئی یہ نہ سمجھے کہ آپ سے کوئی جزا دینے آپ سے نہیں نہیں سب سے زیادہ جزا دینے والی وہ ماں ہے جس کی پسلی ٹوٹی ہوئی ہے وہ اپنے ہاتھ کو پھیلائے ہوئے اسی مجلس میں آئی ہوئی ہے ادھر 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 کو دعا دے رہی ہے سنیں ناصرہ نام کی مومنہ ہے اعلان ہو گیا عورتوں کو زیارت کے لیے تب جانے دیا جائے گا جب اس کی گود میں کوئی بچہ ہوگا اس کا بچہ قرمان کیا جائے گا تب جانے دیا جائے گا ایسے ظاہر تھے جن کے اولاد نہیں ہوتی تھی وہ نماز میں دعا کر دی تھی پر مردگا مجھے اولاد دے دے تاکہ میرے مولا کی زیارت ہو جائے سب سے نہ ہوا ہے آپ کا واقعہ میں تو ایک رسپانس کی طور پر کی اضائے حسین سے اضائے امام حسین کے جواب میں کیا ملتا ہے وہ مومنہ گئی بغداد کے پل پر کھڑی ہو گئی کہا لو میرا بچہ زباہ کر دو کہا تمہیں معلوم ہے تیرا بچہ زباہ ہوگا لیکن تیری گھوڑ میں کہا چھیک ہے میں اسی لیے ہاتھ میں لے کے آئی ہوں کہا تو اس کی ماں نہیں ہے کہا جا کہا کوئی ماں نے بچے کو زباہ نہیں گرا دی ارے اس بیبی نے کہا ربا کی دو سے میرے مولا ان کے بچے وہ لے گئے تھے لہذا دو زباہ کر دو اب سنیے گا جیسے ہی ننے سے بچے کے گردن پہ خنجر چلا اور گرم خون ماں کی چھاتی پہ پڑا ماں نے کربلا کر دو کیا مولا میرے زیارت کو بھول کر دو سنیے میری زیارت کو قمول کر دے تاریخ میں ملتا ہے کہ ایک مرتبہ اس مومنہ نے بچے کو لیا آگے بڑھی کیا کہتے بڑھی کہ مجھے زیارت کے لیے چانے تو کہا نا ایسے نہیں جانے دیں کہ ظلم کی انتہا ہے کہا پھر کہا بچے کو زمین پر لٹا دوں ایک ماں اپنے چھوڑے سے بچے کی میجت کو جس کا خون بھرا ناشا ہے زمین میں لٹا کے کیا کہتی سنیے گا بغداد کے پل پہ بچے کو لٹا کے کہا میرے نا یہ تھنڈی سڑک ہے حسین نے اصغر کو کربلا میں جلدی ری پر لٹا یاد ماں اے میرے بچے میرے آجا نے اپنے بچے کی قربانی دی ہے سب سنتے ہیں آپ پھر اس کے بات ماں کا امتحان اس سے زیادہ اور کیا ہوگا کہا پھر کیا ہوا کہا یہ ہے یہاں پہ زاکری اکرام تشریف فرما ہے توجہ سروائیے گا رولانا رونا سب عبادت ہے بس ظالم نے ایک جملہ کھا جو ہر ماں نہیں مرداش کر سکتی لیکن جسے حسین سے محبت ہے کار چاند دیں گے لیکن ایک آخری شرط جلدی بتا کہ ننے سے ملیت پر پہر رکھ دو ماں نے ننی سے ملیت پر پہر رکھ تھا قبر حسین برا گئی اے مولا میرا بچہ قبول کیجئے اے میرے مولا میری زیاد قبول کیجئے جیسے ہی سلام نے آکے سلام کیا اس نے سواب سلام دیا اور اس کے بعد پھر مولا سے خطاب کرنے رگی پھر آنے والین کہ بی بی اپنا بچہ واپس لے لوں کہ جسے ہم سرطہ کرتے ہیں اسے واپس نہیں لیتے کہ میں حسین کی ماں ہو جتے تیرا بچہ زبا ہوا حسین کی بارگاہ میں ربابا جوڑے گری اے مولا میرا بچہ دنہ ہو یا یہ عزاد میرے بچے کی قربانی اس لیے ہوئی تھی تاکہ میرے عزاداروں کی قربانی پر بول رہے بیش زیادہ میں مسائم نہیں پڑھ سکتا تھا لیکن آخری جملہ سن لو اور مجلس تمام کرتا ہوں خدا کو سلامت رکھیں یہ روائے بڑی مستند ہے ایک معصف اور ایک بزرگ عالم دین سے سنا ہے جب کربلا قافلہ ہو کر مدینہ پہنچ گیا بشیر نے آ کر امام سجا سے کہا مولا مجھے اجازت دیئے کہا نہیں بشیر پہلے جا کے مدینہ والوں سے بتھانو اب وہ قافلہ اللہ اوٹ کے آ گیا ہے جو مدینے سے گیا تھا بشیر نے جا کے اعلان کیا بزرہ مسائل نہیں آخری جملہ اللہ اوٹ کے بشیر آئے مولا میں نے سارا پیغام پہچا دیا مولا مجھے اجازت دیجے کہا رکھو میں اپنی پھوپی اممہ سے پوچھ لوں میں اپنی مولی زمان میں کتنا آپ روئے گے میں اپنی پھوپی اممہ سے تو پوچھ رو کہا ہاں جیسے ہی گئے نوٹ کے آئے میرے مولا نے کہا پھوپی اممہ نے کہا ہے بشیر سے کو ہم غریب ہو گئے میں غریب ہو کے آئی ہوں میں کربلا سے لٹ کے آئی ہوں لیکن دھولا توقف کرو اے آئے حسین میں خدمت کرنے مانو سنو توڑی نے بھائی ماں میں سجاد گئے جلی سے باہر نکلے کہا کیا کہا میری پھوپی اممہ نے یہ کچھ دیا ہے کہا مولا کیا ہے ترہ اس کو کھولیے اب جو کھولا پی بیو کے زیورا بد بجل زبا بچین نے پھوپے دواتے مارے اے مولا اب اسے نہیں لے گے کہا نہیں لے نہ پھلے گا آخر میں کہا مجھے رومان نے دی رومان دیا اب جو رومان پھیل آیا بوسے کے لیے تو رومان میں تو سورا تھے کہ مولا یہ رومان میں سورا کیوں ہے کہ یہ رومان میرے اسغر کے گلے میں بد آلا جب رومان کا دیر جلا علی اسغر کا گل آلا علی اسغر کے سیعہ اللہ 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 یا اللہ ہماری سزا کو قبول فرما پروردگاہ آزائے حسین میں ہمیں افتت نت کرنے کی توفیق ناسی پروردگاہ حسین کے عزاداروں کا مقصد حسین کو عام کرنے کی توفیق ناسی پروردگاہ ہم سب کے گناہ نے قبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما ہم سب کے والدائن کے گناہوں کو معاف فرما تمام ممنی محمینات کے گناہوں کو بخش دینا جو بیمار ان کو شفاہِ عجلہ عطا فرما جو بے روزگار ان کو روزی عطا فرما جو برسل روزگار ان کو ترقی عطا فرما یہ میں معبود تیری بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ ہم اس لائق نہیں ہیں کہ تیری بارگاہ میں ہاتھوں کو پھیلائیں لیکن تیری بارگاہ میں حسین کی ماں فاطمہ سے پڑھتے کوئی نہیں ہے تجھے زہرہ کے شکستہ پسلیوں کا واسطہ تجھے جناب زینب کی ردہ کا واسطہ تجھے بیوی سکینہ کی یتیمی کا واسطہ جب مومنین ہاتھوں کو بلند کی ان کی دعا و مناجات کو قبول فرما ہماری عزاداری کو قبول فرما جو ہمارے نوجوان ان کے میدان میں آگے بانڑھے ہیں اللہ انہیں کامیاب و کامران فرما خدف اہل بیت کو بیان کرنے کی توفیق نائب فرما ولایت آل محمد پہ ہم سب کو دنیا سے بائمان پرانا ولایت معام کرنے کی توفیق نائب فرما اسلام کے پرچن کو سربلندی عطا فرما اس میں نے اسلام کو نیست و نابور فرما یہ وجبے کے لوگ جو ہاتھوں کو بلند کیے کہ ہی بزرگ نوجوان بچے ماں پہلے اے میرے مولا ان سب کو جل سے جل کربلا کی زیارت نصیب فرما شان کی زیارت کو نصیب فرما اور اسی کے ساتھ ساتھ امام حسین کا پرسہ دینے کے لیے جنت البقی زہرہ کی قبر پل ہمیں جانا نصیب فرما شہدادی کی قبر کے تعمیر کے اضباب فراہم فرما ہمارے وقت امام کے ظہور میں تاجیم فرما اور ان کے آبا انسار میں بچتے سمار فرما ربنا تقفل منک اندھا ترجمی کنیس